موسیقی 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 اور روح القدس کے نام سے خدا من خدا پیارے آسمانی باپ ہم دل و دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں آپ کی تمام تر برکات و نعمتوں کے لیے جو آپ نے اپنے بیٹے ہمارے منرجی خدا من یسو مسیح کے وسیدہ سے ہمیں عطا کی ہیں خدا من یسو المسیح دنیا کی واحد عظیم ہستی اور خدا کے نوتے بھیجے ہیں جنہوں نے مر کر تیسے دن مردوں میں سے جی اچھ کر ایک عظیم حقیقت کو دنیا پر آیا کیا کہ موت کے بعد زندگی کا وجود ہے موت اختتام نہیں بلکہ زندگی میں منتقلی کا عمل ہے اور خدا من یسو المسیح نے فرمایا کہ آمت اور زندگی تو میں ہوں جو کس مجھ پر ایمان داتا ہے جو کس مر جائے تو بھی زندہ رہے گا اور جو کس زندہ ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا چند دن پہلے ہم نے پوری دنیا نے خدا من یسو مسیح کے مردوں میں سے چیوٹنے کی عید کو سیلیبریٹ کیا ہے خدا من ہمیں فضل بکش دیجئے ہم گناہ کے اطبار سے مر کر راست بازی کے اطبار سے جیئے اور جیوٹے مسیح کی گواہی دے کر بہت سارے لوگوں کو خدا من یسو کے قدموں میں لانے کا وسیلہ بنے میں خدا من خدا شکر کرتا ہوں آج کی اس پروکار تقریب کے لیے جو کرسچن جرنلسٹ ایسویسیشن آف پاکستان نے وائی ایم سی اے ہال لہول میں مونکت کی ہے پنجاب اور پاکستان کے دوروں نزدیک شہروں سے خدا من خدا کرسچن جرنلسٹ تشریف نائے ہیں ان کے اس کٹ کے لیے اور اس انیشیٹیف کے لیے شکر ادا کرتے ہیں اس سارے پروگرام پر آپ کی برکت چاہتے ہیں آج سے دے کر اختتام تک ہماری رہنمائی فرما بیچیے گا آج کے پیمبر آپ کے خادم تقدش مال بشب عزاد مارشل صاحب کے لیے خدا من خدا شکر ادا کرتے ہیں جن کے پاس کلام ہے ان کو اپنے جلال اور اپنی بسدگی کے لیے استعمال کرنا بھائی کاشر کو بھائی عاشر کو اور دیگر تمام دوستوں کو ان سب کو برکت دیجئے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کیجئے ہماری دعا ملت اور شکل گزاری کو قبول فرما یہ سب کچھ مانگتے ہیں آپ کے پیارے بیٹے اپنے خدا من یسوسیح کے عزیم اور حسین یسوسیح آپ کے عزیم رہے سے آمین بہت شکریہ پاسٹر صاحب خوئی بات جو بھی صلیب پر میرے حق میں حرف دعا بنی تیرا خون برکھا کی نت لگا تیری سانس بادے سبا لگی جو تو کلوری کے پہاڑ پر کوئی نصب کتنی ہی سونیاں مگر ان صلیبوں کے شہر میں یہ صلیب تیری بدا لگی میں عزیم مارسل صاحب کو یہاں پر دعوت دنگا کے بے آئیں اور اسٹر کا پیغام ہمارے ساتھ شیئر کریں آپ کی تعلیم کی دونج میں قدس مارسل صاحب سب سے پہلے میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایسٹر کے تعلق سے خدا محمد جسول مسیح کے جی اٹھنے کے تعلق سے اس تقریب کا انعقاد کیا کیونکہ ایسٹر جسول مسیح کا جی اٹھنا ہمارے مسیح ایمان کا بنیادی اور فاؤنڈیشنل حقیقت تھا اس کے بغیر ہمارے ایمان میں اور دوسرے کسی ایمان میں کوئی فرق ہو میں نے صلیب کر رہا ہے اور اس موقع پر اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے میں سمجھ داؤں کہ کرسپس زیادہ مشہور ہو گیا اور کمرشلائز ہو گیا اگر سے وہ بھی ایمپورڈنٹ ہے لیکن اصلی جو جان ہے ہمارے ایمان کی وہ خدا محمد جسول مسیح کے جی اٹھنے کی میں اگر جی نہ اٹھے ہوتے تو آج مسیحی ایمان کا ایسٹر اس کی یونیکنیس بلکل نہ ہوتی میں پتہ نہیں آپ کے پاس کتنا وقت ہے میرے پاس کم ہے کیونکہ میں نے کسی جگہ افسوس کے لیے جانا ہے اس لیے میں بہت ضروری باتیں جو میرے دل پر ہیں وہ کروں گا آج میں نے منظمین سے خاص طور پر کہا تھا کہ بھئی اگر یہ ایسٹر کی تقریب ہے اور اگر آپ نے لکھا ہے کہ میسج تو میں خدا ان کے کلام سے چھوٹا سا پیغام ہی دوں گا یا نہ میں کوئی سیاسی نہ میں سماجی نہ میں کوئی اور گفتگو کروں گا اس کے لیے اور وقت ہے اسی اور وقت ہم وہ بھی ضرور کر سکتے ہیں بل ایک میری خواہش ضرور مجھے پیدا ہوئی آج جب میں نے دیکھا کہ ابھی جو میرے سے پہلے انتظام منتظم تھے انہوں نے کچھ شیر پڑے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جنرلسٹ ہیں پڑھنے لکھنے والے عدبی حلقوں سے بھی آپ کا تعلق ہے کرسپس اور آج ایسٹر پر خاص طور پر خدا جسو کے جی اٹھنے پر مشارعہ ضرور کیا کریں جس کے ذریعے لوگ اپنے دل کے جو خیالات ہم کو بھارے ہیں اور اگر آپ کو اس پہ میری مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر کہ ہم وائم سی میں کریں کسی اور جگہ کریں پہلے کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے لیکن اب کافی دیر سے آپ نے نہیں سنا اس سے کہا جاتا ہے کہ جس کمیونٹی میں لکھنے والے ہوں اور جس کمیونٹی میں شاعری کرنے والے ہوں وہ کمیونٹی کی زندگی کی علامت ہے اس لئے بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ کریں آئیے ہم دعا ماند The words of my mouth and the meditation of all our hearts be acceptable to you O Lord آمین میں آج ذکر کروں گا لوکا کی انجید اس کا چوبیس ببا میں online studies دیتا ہوں لوکا کی کتاب پر پہلے پہلے میں اعمال کی کتاب کو ختم کیا اور وہ ہر جمعہ رات کو شام کو اس کی studies کے احتمام کیا جاتا ہے Law College of Theology دیگر لوکا میری کی انجیل میری favorite انجیل ہے سب سے لمبی انجیل بھی یہی ہے اور لوکا ہی یہ سب سے زیادہ نیو تیسٹیمنٹ لکھنے والا مرتب کرنے والا خدا من کے پاک ان کی ہدایت سے وہ لوکا ہی ہے لوکا کی انجیل جو ہے میں مختصر ویسے بتا دوں گا اس سے پہلے کہ ہم سارا حوالہ پڑھیں اس کی پہلی گہرہ آئیتیں اس میں ذکر ہے کہ جب خاتین ہفتے کے پہلے روز جب وہ قبر پر بھئی خدا من جسول مسیح کی اور وہ خشبودار چیزیں لے کر ساتھ گئیں کہ وہ اس سے خدا من کی خدمت کریں اور جب انہوں نے دیکھا تو قبر کا دروازہ کھلا تھا اور وہاں پر فریصہ تھا اور کپڑے ویسے ہی پڑے ہوئے تھے یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے اس حوالے کی اور یہی وہ حوالہ تھا جو ایسٹر ویجل پر یعنی جس دن ہم ایسٹر کا آغاز کرتے ہیں اس کے لیے جو چرچ کا کیلنڈر ہے اس پہ یہ حوالہ تھا اور اسی پر ہم سو جو بچان کرتے رہے پہلی چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسٹر ہے یعنی خدا جیسر المسیح کا جی اٹھنا ہے دوسری بات نہ صرف یہ بلکہ خدا جیسر المسیح وہ ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا دفن ہوا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھا اور جی اٹھنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا باب کے دینے ہاتھ بیٹھا ہے جہاں سے وہ ہماری شفاعت کرتا ہے اور اس پہ اس عقیدے میں ایک بہت بڑا راز پشیدہ ہے وہ راز یہ ہے کہ کلیسیا کو کوئی ختم نہیں کر سکتا جس کا امام دینے والا زندہ ہے اور جو خود زندہ ہے جس نے جو کتاب ہمیں دی وہ زندہ ہے اور جو آج بھی اپنی کلیسیا کی خبر گری کرتا ہے کلیسیا کو اپنی دلن کہتا ہے اور وہ دلہ ہے اور وہ آنے والا ہے اور جلال میں آنے والا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتا ہم کمزور ہیں ہم کبھی کبھی بے بس ہیں ہم مایوس ہیں آپس میں بھی لڑتے پڑھتے رہتے ہیں لیکن جو یسو کی کلیسیا ہے اس کو ختم نہیں کر سکتا اگر آپ دو سال کی تاریخ دیکھیں اس میں بہت سارے ایسے حاکمائے ایسے عامر آئے جنہوں نے ہر طریقے سے کلیسیا کو ختم کرنے کی کوشش کی کسی نے قیدوں میں ڈال دیا کسی نے ان کے اسیر بنا کے بابل میں لے گئے اور بہت کچھ ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ بہت کچھ ہوا پھر ان میں سے خدا ویسر مسیح آئے دعوت کی نسل سے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا پر پترس کے خط پڑے مسلسل اس بات میں ذکر ہے کہ کس طرح سے کلیسیا مسلسل دکھوں میں سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی گئے اور سبق یہ ہے صرف کہ اکسلامی مسیح کیونکہ زندہ ہے اور اس طرح ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اس لیے ہماری کلیسیا کبھی ختم نہیں ہوگی عالم ارواہ کے دروازے اس پر کبھی کمان نہیں ہوگی پانوس رسول پہلے کرنگیوں میں یہ کہتا ہے کہ اگر خرائیسٹ ہز ناٹ بین ریزد اگر خلال یہ سوزندہ نہیں ہوا تو آپ کے ایمان بے فائدہ ہے اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے اور اگر پیسج پورا پڑھیں گے تو وہ کہتا ہے ہماری پریچنگ اور تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہے یعنی ہم بھی جو ابھی خداوندی کلام کو کھول کے بتا رہے ہیں اس کے بھی کوئی فائدہ نہیں اور تم جو ایمان رکھتے ہو یہ بھی بے فائدہ ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم دونوں ایک ایسی ایکسرسائز کر رہے ہیں جو جس کی کچھ حیثیت نہیں ہے ایمانچلی آخرت کے لئے لیکن پراؤنگ کا شکر ہے کہ ایسا نہیں لوکہ چوبیس بات جس کا میں نے ذکر کیا وہ اس بات کی نشان دہی کرتا ہے آپ ضرور پڑھئیے اس کو آپ بھی خدا نہیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کیونکہ آپ نے تو مجھے آپ نے تو مجھے بلایا پیغام دینے کے لئے تو شاید آپ اپنی بائبل وغیرہ لے کر رہے ہیں یا نہیں لیکن میں سے کہوں گا کہ وہ حصہ جس کا آپ ذکر کر رہا پڑھیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ خدا یسور مسیح کا جی اٹھنا گیرنیٹی دیتا ہے اس بات کی کہ وہ دوبارہ آئے گا جو جی اٹھا ہے جو اٹھا لیا گیا جس کی قبر کا کوئی نشان نہیں ہے اور وہ وہاں نہیں ہے جس جامر اس کی قبر دی تو وہ دوبارہ آئے گا اور ایک مردہ نجات دہندہ ایک ایسا نجات دیندہ کہ شاید اچھا پولٹیکل لیڈر ہو اچھا استاد ہو اچھا فلوسفر ہو اچھا داکٹر ہو اچھا ایجاد کرنے والے سائنس دان ہو وقتی طور پر تو وہ ٹھیک ہے سات سالوں کے لیے ستن سالوں کے لیے سو سال کے لیے ٹھیک ہے اور اس کے خیالات بھی ہو سختہ ہے سینگڑوں سال کے بعد جیسے بڑے بڑے فلوسفر ہیں ان کی کتابیں ہم آج بھی پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن وہ زندگی نہیں دے سکتا وہ زندہ نہیں ہے وہ آج ہماری رہنمائی نہیں کر سکتا ایسٹر کا یا یسول مسیح کے زندہ ہونے کا سب سے بڑا موزہ یہ ہے کہ وہ زندہ بھی ہے اور وہ ہماری رہنمائی بھی کرتا پاک رو کے تعلق سے پاک رو کے تعلق سے پاک رو کے بدولت اپنے مائدے کے مطابق وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اگر پاک روی جیسے زندہ نہ ہوئے ہوتے تو ہم بھی کسی فلوسفی کو کسی کی آئیڈیالوجی کو کچھ اور خیالات کو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں اور پھر ہم ایک زندہ ایمان رکھنے والے لوگ نہ کہلاتے ہیں اور یہ جو حوالہ ہے کہ ابھی اس باب آپ جنہوں پڑھی ہے اس پہ بڑی عجیب و غریب طریقے سے اس کا ذکر کیا گیا ہے زندہ ہو رہے گا پہلی پاس جو لکھی ہے خوشبودار خوشبودار چیزیں میڈلیسٹ میں آج بھی جب لوگ مر جاتے ہیں یا گزر جاتے ہیں تو ان کو امبام کیا جاتا ہے یہ نسل کی بھی پرانی روایت خوشبودار چیزیں وہ لے کر آئیں کہ ہم اپنے ریبائی کو اپنے استاد کو ہم ان چیزوں سے وہاں رکھیں اچھا اس کی کئی وجہ تو ہوتی تھی میڈیسٹنل بھی ویسے بھی تو انہوں نے دیکھا کہ سٹون تو کھترا ہوا ہے سٹون تو ہے نہیں وہاں بھی اور وہ کھلا ہے کیونکہ یہی فاتین اگر ہم مرکز کے انجیل کیا مطالعہ کریں تو وہاں لکھا ہے کہ وہ آپس میں یہ بات کر رہی تھی کہ ہمارے لئے یہ پتھر کون اٹھائے گا لیکن جب وہ گئے ہیں تو ان کے جو ایکسپیکٹیشنز تھی ان کے بغیر وہ دیکھا وہ پتھر اٹھا ہوا تھا اس کی کیا وجہ تھی کیونکہ رومی جو حکومت تھی انہوں نے اپنا پیرے دار اس پر بٹھایا تھا یوشف ارمیتیا نے تو اپنی پہاڑ میں پھدی ہوئی نئے کیبر پرامجیسول مسیح کے لئے دی اور اس کے اوپر پتھر نڑکا دیا گیا رومی حکومت نے مور لگا دی کہ اب اس کو کوئی نہیں کھولے گا یہودیوں کو کہ انٹریسٹ میں تھا کہ وہ ثابت کریں کہ یسول مسیح کی مردہ لاش اس میں ہے وہ نہیں چاہتے تھے اور نہ رومی چاہتے تھے کہ وہ کھولی جائے اور یسو کے شگرد وہ بیچارے تو ڈرے ہوئے تھے کمرے میں مند تھے وہ ڈر رہے تھے کہ کیا ہوگا کوئی امینہ پکڑ لے لیکن اس وقت رات کو منچال آیا اور وہ سٹون فرشتوں نے ہٹا دیا کیونکہ یسو کی تو پدائش سے پہلے اور پدائش پر بھی فرشتوں نے نوید دی تھی کہ آنے والا مسیح کس سرکا ہوگا تو اس کے پاس وہ روحانی عظیم قوت کے ذریعے وہ اس دنیا میں آیا اور اس دنیا سے ویسے ہی نجات کا کام مکمل کر کے آگے گیا اچھا ایک اور بات بڑی پڑھنے والی ہے کہ ہفتے کا پہلا روز جو تھا ہفتے کا پہلا روز کون سا ہے ہاں جی سندے اتوار لیکن یہودی رسم و رواز کے مطابق ہفتے کا ہفتہ جو تھا وہ ان کا گویا وہ دن تھا جب وہ اب اس دن کو کام نہیں کرتے تھے وہ اپنے عبادت کے لیے اپنے ریسٹ کے دن اس کو کہا جاتا ہے لیکن مسیح شاگردوں نے جب ہفتے کے پہلے روز قدام جسول مسیح جی اٹھے جس دن اس دن کو ثبت بنا دیا مسیح کلیسیہ کا یہ ایک سمجھ لے ازاز ہے یہ ایک قبدیلی ہے جو اس دن آئی کہ ابتدائی کلیسیہ سے لے کے انہوں نے ہفتے کے پہلے روز تو ثبت کے طور پر منانے شروع کر دیا اب ثبت جو ہے ہمارا وہ اتوار ہے اور ہمیں اتوار کی ویلیو کرنی چاہیے اور ارلی کلیسیہ میں تو اتوار کے روز کو اتوار کو ہم کہتے ہیں یہ منی ایسٹر ہے یہ چھوٹا سا ہمارا عید خلام جسو المسیح ہے عید خیامت المسیح ہے اور یہ اس لحاظ سے ہمارا اتوار کو روزوں میں آپ دیکھ لیں چالیس روزیں ہمارے اتوار کے دن روزہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اتوار کا دن تو ایسٹر ہے اتوار کا دن تو اس بات کی یاد گیا رہا ہے کہ اس دن خلام جسو المسیح پیدا ہوئے تو اگر آپ خلام کے کلام پڑھیں بہت سارے ایبیٹنس ہیں جس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹر کی جو سچائی ہے ہم پر ظاہر ہوتی ہے فرشتوں کی گواہی ہے تو خلام جسو کے اپنے الفاظ ہے جو انہوں نے کہا کہ میں یہ کچھ ہے تو میں کبھی نہیں مروں گا میں اس بات کو اختتام تک پہنچاتا ہوں کیونکہ آپ نے شاید اور بھی باتیں کہنی ہوں کرنی ہوں اور بھی سپیکرز ہوں گے جن کو سننا ہو لیکن ایک بات میں آپ کے ساتھ چھوڑ کے جانے تھا پہلی بات یہ ہے کہ یونیکنس اسٹر کی یہ ہے کہ یہ سلامی جسو المسیح کے زندہ ہونے کی نشانی ہے جو آج بھی زندہ ہے ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں ہمارا ایمان جو ہے وہ زندہ جسو پر ہے اور پالوس حسول نے اسی لئے کہا کہ میں اس کو جانوں that I may know him and the power of his resurrection اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسیح ذاتی طور پر میں اور آپ اس کی power of resurrection اس کے زندہ ہونے کی قوت جس نے اس کو زندہ کیا جس کے وسیلے وہ زندہ ہوا اس کو اپنے اپنے لئے ہم کیسے جان سکتے ہیں یہ بڑا ضروری پوائنٹ ہے آپ اس پہ ضرور توجہ دیں کہ اس نے پالوس حسول نے کہا so that I may know him and I may know the power of his resurrection وہ قوت جس نے اس کو زندہ کیا اور میں آج کہنا چاہتا ہوں یہ چیلنج ہے ہم سب کے لئے کہ everything that is dead in us ہر وہ چیز جو ہمارے زندگی میں مردہ میں کیا اس سے اس سے میرا کیا مطلب ہے اس سے مطلب میرا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں وہ سارے خیالات وہ سارا ایمان جو کسی وقت شاید بڑے ایکٹیو تھے شاید ہم نے کوئی وائدہ کیا خدا ہم کے سامنے شاید ہم نے اپنی زندگی نے کچھ کرنے کا وائدہ کیا کوئی ہم نے قسم اٹھائی کوئی ہم نے اوٹھ لی اور ہم اس سے پھر گئے یا اس کو بھول گئے یا اس کو چھوڑ دیا میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ایسٹر ہر خدا منجسل مسیح کے زندہ ہونے کی عید ہمیں اس بات کو یار دلاتی ہے کہ اس نے ہمارے اندر وہ ہمیں بھی وہ قوت بخشنا چاہتا ہے جس سے ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں ہم یہ سپرنگ میں آتا ہے ہر ساتھ یہ باغے بہار میں آتا ہے اور لونر سسٹم کے ساتھ اس کی تاریخ کا تعین کیا جاتا ہے اور بھی بہت سے مذہب میں ایسے ہیں جیسے پارسیز ہیں بہائیز ہیں دوسرے لوگ ہیں اور اس سیزن کو خاص امیر دی جاتی ہے لیکن ہمارے ہر یہ ہر دفعہ سپرنگ میں آئے گا اسٹر جب بھی آئے گا اس پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نئی زندگی مردگی سے زندگی نکل رہی ہوتی ہے وہ درخت جو مردہ لگتے ہیں خلاف ایک بار پھر ہم سب کو بھی موقع دیتا ہے کہ ہم جو whatever is dead in us وہ دوبارہ زندہ ہو جائے لیکن قوت خدا سے اس کی مدد اور عالمائی سے خدا منہ آپ سب کو برکت دے شکریہ میری بیش صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ایک منٹ یہاں سٹیج پر رہیں گے ہمارے درمیان ہمارے سیجیب کے ساتھی ہیں فیصلہ بات سے آئے ہوئے عمدت طبیس حیل صاحب دو اپنی کی آئیات سٹی ہیں وہ کتاب بشب صاحب کو گفت کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد میں خوش آمدی کہتا ہوں ہماری مہمانی گرامی میڈم نازیہ جبین ایڈیشنل سیکٹری انفرمیشن پنجاب کو کوئی تشریف لاتتی ہیں عمدت طبیس صاحب بشب صاحب کو کتاب دیں گے اپنی اور اس کے بعد یہ کٹنگی رسم ہوگی کیونکہ بشب صاحب کا بہت جلدی ہے لیکن پھر بھی ہم نے ان کے حکم کی تابداری نہ کرتے ہوئے انہیں تھوڑی دی لوگوں نے کوشش کر رہے ہیں تو میں مہمانی گرامی محترمہ شنیلہ حروق صاحبہ صاحبت ہے میں نے کوئی کہوں گا کہ وہ سامنے آجائیں محترمہ نازیہ جبین صاحبہ کیک کے لیے خناب رانا خالت صاحب پیرمنٹ جنیٹک گروپ میچے میسے لگا سب سے پہلے تو خداون جیسو مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام ارز کرتی ہوں اور منتظمین کو مبارک بات دیتی ہوں جنہوں نے یہ آج کی خوبصورت تقریب کا انقاط کیا میں سمجھتی ہوں یہ وقت کی بھی ضرورت ہے اور آج خاص طور پر اسٹر کے موقع پر خداون جیسو مسیح کے جی اٹھنے کی خوشی میں عید قیامت پر مسیح کے موقع پر یہ اس تقریب کا انقاط میں سمجھتی ایک کچھ آئین بات ہے اور تمام جنرلسٹ کمیونٹی ہماری جو کرسٹین کمیونٹی ہے وہ آج سب یہاں پر جمع ہے میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرنا چاہتی ہوں بائبل میں لکھا ہے where there is no vision people perish جہاں رویا لگی وہاں لو بے قید ہو جاتی ہیں سو میں سمجھتی ہوں یہ ایک افسورت رویا ہے میں اس موقع پر کاشیف نواب کو بھی مبارک بات پیش کرنا چاہتی ہوں وکی کو آشر جان اور باقی جو تمام اگزیکٹیف کے میمبران ہیں ان کو بھی مبارک بات پیش کرنا چاہتی ہوں اور یہ جو رویا آپ لوگوں نے دیکھی ہے یہ ایک خوبصورت رویا ہے جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتی ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی میں بہتری میں خوشحالی میں ایک عظیم رول پلے کیا ہے نیشنل میڈیا نے سوشل میڈیا نے پرنٹ میڈیا نے ہمیشہ اپنا مصبت روز جو ہے وہ دکھایا ہے لیکن آج میں خصوصی طور پر پرسچن میڈیا جو ہے ان سے مخاطب ہوں میں سمجھتی ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے اور تین باتیں میں کہنا چاہوں گی بی ریسپونسبل بی یونائیٹی اور بی کریٹی یہ تین چیزیں ہم نے اپنے اندر پیدا کرنے ہیں آپ جو بھی خبر لگائیں اس کو ذمہ داری کے ساتھ لگائیں اور یہ سوچ کے لگائیں کہ اس خبر کا ایک مصبت پہلی جو ہے وہ سامنے آئے گا ہم کئی دفعہ بہت دفعہ جو میں خبریں پڑھتی ہوں تو ہم اس طریقے سے نکھتے ہیں کہ وہ نیگٹیوٹی کی طرف جاری ہوتی ہے ہم نے خبر نیگٹیو دینی ہے لیکن دینی پوزیٹیوٹی کی طرف پوزیٹیو ہو کے دینی ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے ہم اس ملک شہر ہم پاکستانی ہیں ہم نے پاکستان کو بنانے میں اس کی ترقی کرنے میں ہم نے مطلب قلیدی کا رول ادا کیا ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے ہمیں اس کا جواب دیا جائے ہمیشہ بی پوزیٹیو ہمیشہ کبھی بھی نیگٹیوٹی سے آپ پوزیٹیوٹی حاصل نہیں کر سکتے یہ میرا اپنا تجربہ ہے یہ میرا اپنا ایک زندگی کا تجربہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ جب آپ نیگٹیوٹی چیزوں کو لے کے چلتے ہیں تو وہاں پہ باؤنس دیکھ کرتی ہیں سو بی پوزیٹیو بی ریسپونس بی کرییٹیوٹی آپ جنرلیس ہیں آپ کے پاس ہنر ہے آپ کو پتا ہے کہ خبر کو کیسے لگانا اور کیچ کیسے کرنا ہے ایسی خبر ہو ایسی کیپشن لگائیں کہ لوگ آپ کی خبر کو جو کمیونیٹی ہے جنرلیس کمیونیٹی جو ہے اس کو بھی آپس میں یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے میں جب آپ نے ارد گرد دیکھتی ہوں تو مجھے ہم ایک چھوٹی سی کمیونیٹی ہے میرا خیال ہے اس وقت سینسز کے مطابق 2.5% افیشل ہمارا جو ڈیٹا ہے رائیڈ ہو جاتی ہے اور ہم اپنی رستے پہ چل پڑتے ہیں تو پھر ہمارا جو اثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ہمیں we can disagree to agree ہم disagree کر سکتے ہیں اگر میں آپ کے ساتھ کسی چیز پر disagree کرتی ہوں یا آپ میرے ساتھ disagree کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کے مخالف ہے اس کا قطع یہ مطلب نہیں ہے کہ شاید میں آپ کی دشمن بن گئی ہوں یا آپ میرے خواہ نخصہ دشمن بن گئی ہے we can always disagree یہ پڑے لکھے intelligent باشاو لوگ disagree کرتے ہیں یہ ایک زندگی کا ایک حقیقت ہے but please don't feel کہ اگر آپ کے ساتھ وہ اختلاف کسی چیز میں کر رہا تو وہ آپ کا دشمن بن گیا وہ آپ کا دشمن نہیں ہے ہم کوشش کریں کہ کوئی consensus پر لے کر آئیں اور ایک اچھا رول اس کو play کر میں اکثر دیکھتی ہوں میں اداروں میں دیکھا میں سیاست میں دیکھا میں چرچز میں دیکھا میرا بہت ایک تعلق رہا ہے چرچ کے ساتھ میرا YMCA اور YWCA کے ساتھ ایک بہت 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 قیل رہی میں YWCA کی جنرل سیکٹری بھی رہی ہوں اور YMCA کے ساتھ ہماری سسٹر اور بردر اور گنیزیشن کی ہم آفس میں ہمارے پروگرام زکھٹے ہوتے تھے تو میں دیکھتی ہوں کہ ہمیں اب متحد ہونے کی ضرورت ہے نہ صرف جرنلیس کو بلکہ انٹرا چرچ کو بھی ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے پولٹیکل پارٹیز کو بھی متحد ہونے کی ضرورت ہے ہم بسدری کر سکتے ہیں گفرے کے ساتھ لیکن اتنا بسدری نہ کریں کہ ہم ایک چیز کو دعو پہ لگا لیں سو آئیے میں سمجھ کی ہوں کہ آج اس موقع پر خاص طور پر جب ہم خداون یسو مسیح زندوں میں سے جی اٹھا اور وہ ہماری نجات کا سبب کہ آج موقع پر مبارک موقع پر ہم یہ اہد کریں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں اور اشیوز ہوتے رہیں گے پرابلمز آتی رہیں گی لیکن ہمیں اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے ہمیں ان اشیوز کی اوپر بات کرنی بہت ضروری ہے یہ بہت خوبصورت فورم ہے لیکن یہ فورم جو ہے میڈیا کی وساطت سے آپ پوری دنیا میں اپنا پیغام جو سکتے ہیں لیکن ہمیشہ میں جو بہت اچھا لگتا ہے وکی کا مجھے آشر کا اکثر میں اس دیکھتی رہتی ہوں باقی بھی آپ بیٹھے میں ہیں سب کے ساتھ میرا رشتہ رہا ہے تعلق رہا ہے اور موسیقی طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے جاتے ہوں تو پیدا ہوتی ہے محبت پیدا ہوتی ہے ترقی آتی ہے اور آپ کو جوڑنے کا وسیلہ بن ہم نے دوسرے کو جوڑ نہ ہم نے دوسرے کو علیدہ نہیں کر نا ہم تھوڑے سے ہیں ہم نے آپ میں مل کے مسائل کو مسائل کو بہت ہے مجھے پتہ ہے جیسے کاشف نے کہا صبح اٹھو تو ٹی وی رگاؤ یا خبریں دیکھو یا واتس اپ کھولو تو بہت سی خبریں آتی ہیں دن لہلا دینے خبریں آتی ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن ان مشکلات کو بھی ہم نے آگے لے کے چلنا ہے ان کو آگے بڑھا رہے ہے اور جہاں کھول کر سکتے ہیں مجھے بتا سکتے ہیں جہاں کہیں آپ کی مدد کر سکتی ہوں یا آپ کے کام آسکتی ہوں تو میں ضرور آپ کے ساتھ کھڑی ہوں کیونکہ میں سمجھت ہوں یہ ہے یہ صرف ہم ہم میڈیا کے خورت پہنچ پہنچ سکتے اور آپ کا بہت رول ہے میں آپ سلام پیش کرتی ہوں جس طریقے سے آپ گرمی میں دھوک میں بارش میں گولیوں میں جنگ میں توفانوں میں جس طرح سے آپ لوگ نکلتے ہیں اور جس طرح سے آپ ان خبروں کو لیتے ہیں میں آپ کو سلیوٹ کرتی ہوں گو بلیس آپ اور آپ سلیوٹ سلیوٹ کرتی بہت شکریہ میڈم سنیلا روط صاحبہ آپ نے اپنا حقیم کو دیا میں اپنی مہمان خاص کو بلونا چاہتا ہوں اس سے پہلے میں دو باتیں کرنا جاتا ہوں تاکہ جب وہ یہاں پر آئیں انہیں تھوڑا سا احساس ہو سکے جو برن لیبر گروپ ہیں جو کمیونیٹی کے جنرلسٹ ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا مسائد ہو میرا نمیر سمیر عجمن ہے اور میرا تعلق ملتان سے میں 2002 میں وابستہ ہوا تھا صاحبت سے تقریبا نو سال میں نے خبر ملتان میں جاب کی 2006 یا ساتھ میں جنرلسٹ کلونی بنی لیکن اس میں میرا پلا اٹھ نہیں ہے پھر میں فیصلabad لہوب میں دو سال یہاں پہ جاب کی خبر میں اس کے بعد میں 2013 سے لے کر جنگ فیصلabad سے ملتان فیصلabad سے جنرلسٹ کے بس ہیں ان کو اکمیوڈیشن کارٹ تک حصول میں بڑی مشکلات پیش ہوتی ہیں اس لئے ڈی پارنل کے لوگ ہیں جب وہ یہ پالیسیز بناتے ہیں جنرلسٹ کے حوالے سے انہیں یہ ضرور مدنظر رکھنی چاہیے جنرلسٹ کے اندر بھی ایک ورن لیوک گروپ کو پیرون کو ہمدنظر رکھنا چاہیے ان الفاظ کے ساتھ میں آپ دعوت خطاب دوں گا محترمہ نازیہ جبی صاحبہ ادیشنل سیکرٹری انفرمیشن پنجاب وہ آئیں اور اپنے خطاب سے چاہتے ہیں آپ کی تعلیم کی جنرلسٹ میں سب سے پہلے تو آپ سب سے شکریہ تاہل کرنا چاہتے ہوں اور چاہتے ہیں جنرلسٹ اپنے اپنے ایوینٹ پرداب دی اور اپنے حالات کا اسحار کرنے کا موقع دیا آپ سب سے ایسٹر بھی بہت ہو اور میں اکلاہ تو سکافر کھنے بنجاب کی جانگ چھے میں آپ سب سے اس مسارد موقع پر نبارت پاگ کوش کرنا چاہتی اور جہاں تک آپ مسائل کا تعلق ہے تو اس میں میرے نوروز میں اس طرح کبی کر کہ گورنمنٹ آف پرداب کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جو سکریمی نیٹری یا جس میں مائزور ایسی کوئی ہماری پلاؤز نہیں ہے ہماری پالیسی میں اس لئے آپ کے جو مسائل ہیں میرے خیال میں آپ ان کو ہمارے ساتھ ڈسکس کریں تو آج شور ہوں کہ جو بھی مسائل ہیں کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں جن مجھے آئی جن جن سالہ سال سے کام کریں کہ وہ مشکلات سامنا کرنا پڑتا ہے اور پروسس سے گزر خبر ہم تک پہنٹی ہے اور میرے خیال جن 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 کو بھی اپنے ذمہ داری کے ساتھ اور صحیح خبر لوگوں تک پہنچانے کے لئے ان کی میرے خرم رس رس پانس بیٹی اپنی رس جن رس تو آج کل فیق سوشل میڈیا کی وجہ سے فیق اور فیق ہیں ان کے نیوز کے درمیان تا بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں کی ہر سم ہیں خبر کو سم نے جن کہ یہ ہی سچ ہے تو یہ آپ کی رس رس دیے جاتی ہیں ان میں میرے خیال میں کوئی ایسی ڈسکی نہیں گی میں کہ کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے اور اس کے علاوہ جنرلیس جو جو مالی مسائل کا شکار ہیں ان کے لئے بھی ہم مالی کس مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی آرٹس ہیں آپ جنرللیس ہیں بھی آرٹس بھی ہوں گے ان کے جو مسائل ہیں ان کی مالی مدد کی جاتی ہے اور اس میں ایسی کوئی پالوسی نہیں ہے کہ یہ کرسٹن ہے پینگا مسلم آئیمہ مسلم مسلمان ہونے کی حصیت سے پاکستانی ہونے کی حصیت سے یہ میرا فرض ہے اور جس مقام پہ میں بغیرے کسی تفریق کے سب کے حقورتہ ادولی کیا دوتے اور آئی کیونکہ آپ لوگ جبہ بھی مسائلہ ہمارے پاس لے گئے اس کے علاوہ ہمارے جو ادارے ہیں جیسے پنجاب فانسل آرٹس ہیں الحمدرہ ہیں اور اس کے علاوہ بسم اقبار مخصر ترقی ادب پنجابی گائے کارہ اقلاء ان کے ہالز ہیں آپ کو کوئی ایوینڈ مہتر کر رہے ہوں وہاں پہ آپ آپ ملکم دیر آہ وہاں پہ آپ ملکم کریں آپ کو کھری طرح سے کسیلی دیت کیا جائے اور اس کے علاوہ فرنیشل جو آپ کے سمجھ گئے ہیں کہ آپ کے صحافی جن کو فرنیشل اسسسٹنس کی ضرورت ہے ہمارے مشکلات کا شکار ہے نیمار ہے یا پچھوں کی شادی میں اسسسٹنس کی ضرورت ہے تو اپنے کیسے اس طرح سے باقی پروسیس ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو اسی طرح سے پروسیس کریں گے اور جہاں تک مقی ہو سکے گا ہم آپ کی انداز کریں گے بہت ہو گیا ہم پاکستانی ہیں سب سے پہلے اس لئے بینگ پاکستانی وی شوڈ بی یونیٹی اور ہمیں ایک کہنا تو چاہیے وان پیج کوئی اچھی کرنی ہے جاتی اور امریکے کام کرنا چاہیے اور پاکستان کی بہتری کے لئے کوشنا رہنا چاہیے شکریہ میں تھوڑا سب تعلقہ تک پاکستان پاکستان بھار مسئلحی صحافیوں کا ایک گروپ ہے جس میں پورے پاکستان سے صحافی ہیں اس میں جناب عاشر جان صاحب جناب امین مل صرف صاحب طاہر ویکی صاحب کاشف نوحاب صاحب جیسے سینئر صحافی اور میرے جیسے بھی صحافت کے طالب ہیں وہ اس گروپ میں شامل ہیں ان ساری باتوں کا تارف کرانے کے لیے میں اس پروگرام کی روح روان سی جیب کے منتظم اعلی جناب کاشف نوحاب شاہد کو دعوت تارف جنگ جو یہاں پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں آپ کی مقصد ایسی جیاب آج کس تقریب کا شاہد آپ تک پہنس گنیادی دور پہ کرسچن جنرل سیسیشن جو ہے یہ ملک بھر میں ان صحافت کیوں کا اقتدارہ ہے جس میں پورے پاکستان سے تقریبا ڈیٹسو کے قریب صحافی جس کے میں برز ہے اور یہ وہ صحافی حواظ آپ کی خبر اور آپ کے مسائل کو جانے جو سائد ہم نے کوئی سوچا نہیں کہ ایک صحافی جو ہے آپ تک خبر پچانے میں کن کن مشکلات میں سکھ جاتا ہے کبھی گوھر کیجئے اگر نہیں کیا تو آزم کرتے آپ دیکھ دیکھئے ہم اپنے صبح اٹھتے ہیں تمہارے بیٹ میں ٹی وی لانچ میں ایک خبار بڑا ہوتا ہم اپنے فون کھولتے ہیں اس نے خبر پر ہوتی ہے کہ دستگردی کا واقعہ ہوا اور اتنے لوگ مارے گئے سندھ کے اندر ایک وڈیرے نے یہ کام کر دیا آپ خبر سن رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بھی سنتے ہوئیں گے کہ فلان صحافی کو شہید کر دیا گیا یا فلان صحافی کا قتل کر دیا گیا آپ دیکھیں جنگ ہو تو صحافی رپورٹنگ کر رہے گلاسٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو صحافی وہاں پر جا کر رپورٹنگ کر رہے گولی چرہی ہوتی ہے تو ایک صحافی ہوتا ہے وہاں پر کھڑا ہوکے آپ خبر دے رہا ہوتا کہ فلان جب آپ یہ واقعہ ہوتی تو میرا خیال ہے کہ ہم نے کبھی صحافیوں پر اس درد کو اس مشکل کو دکھ کو تکلیف کو سمجھا دیں شاید ہم نے سوچا بھی نہیں آپ اگر گوھر کریں تو وہ گرمی میں سردی میں دھوپ میں چھاؤں میں پیدل مٹی میں کچھے کے لاکھوں میں آپ کیلئے خبر لے آتا کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ صحافی خبر دیتے دیتے خود خبر بن جاتا لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحافی جو ہمارے معاشرے کا بنیاری ترکہ ہے لیکن اس کے ساتھ کے جو بریورٹی کے صحافی میں وہ زیادہ بن دا رکھ انہیں زیادہ مشکلات کا سامنہ کرنا کرتا تو کرسٹل جنرلی سسوسیشن جو ہے اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم صحافیوں کے مسائل کی نشان دے کریں ان کی چیننگ کریں کپیسٹی بلڈنگ کریں اور ایک ایسے پریٹ فارم پر مدازم کریں تاکہ وہ ملکہ اپنے حقوق کی بات کر سکیں آپ کے مسائل کی بات کر سکیں آپ کے مسئلے کی نشان دے کر سکیں آپ کا مسئلہ جو ہے ریلمنٹ داروں کے ساتھ شیئر کر سکیں آج ہم نے میڈم ناظرین جب ان کو مدو کیا ہے تو میں میڈم آپ کو ہم یہ غروب بتانا چاہیں گے کہ جتنے بھی صحافی پنجاب بار سے مہارے پاس موجود ہے تو ہم چاہیں گے کہ آپ کا دپارٹمنٹ ہے اگر صحافیوں کے مسائل پر بات ہوتی ہے کہ ضرور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں چونکہ ہم ایک سٹیٹیجی کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہمارے پاس صحافیوں کو بڑھ تک کر ہے چونکہ منورٹی کے صحافی تو زیادہ باندار 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 ان کے زیادہ مسائل ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک لائز زون بنانے کی ضرورت ہے ان اداروں کے ساتھ جو پاکستان میں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں جو پاکستان خواتین ہمیں صحافیوں کو مزید بتر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ مجودہ حالات کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا ہوسس بند ہو رہے ہیں صحافی بیروز گار ہو رہے ہیں اور ان کے لئے زیادہ مسائل ہو آپ میں یہ بھی ایک اچھا کرنا آتا کر سکتے سوسائٹی جو ہے بیس فول سوسائٹی بن سکتے بہت شکریہ 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 نازیہ جبیر شاہبہ اور اس کے بعد ہمارا پورگرام باب اختتان دی طرف ڈام جنگ ہے میں آرکست قریب کے منتظمین میں سے منتظم کھانے 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 میں بڑی جلدی جلدی اس کو چاہ رہا ہوں ختم کرنا لیکن ایک چیزیں میں کہنا چاہ رہا ہوں آج کھانے بات اکتی ہے کہ آئین 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 کے ہر بندہ ارکوالہ بنا رہا ہے اپوزیشن بھی جوورمن بھی تو میں ہم نے آئین اکسپٹ کیا لیکن شہر آپ کو یاد ہے کہ 1973 میں ہمیں جب آئین بنا تھا تو انہارٹیز کو انہارٹیز انہارٹیز کو کسی پاک کرنے نکھر آیا گیا اور ہم آپ کرتے ہیں ہم بہت سارے جوالسے چیزیں ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں اور میڈن کریں کہ ہمیں میڈن چلی گئی اور بیروکرسی کچھ سال ہماری بیروکرسی میں ہمارے بچے یوچے یوڑکیاں بیروکرسی میں آئی نہیں سکیں یہ پانچ پرسن کوتا آ رہا ہے تو ہمارے بچے اور بچے یعنسے مختلف دپارٹمنٹس میں آنا شکریہ ہوئی یہ ہی جہازم تھا جب جنرلیزم میں انٹر ہوا تھا تو کوئی خاص کوئی روح نہیں گئے اور مجھے دن برے اسی طرح یاد ہے آہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک نہیں ہے مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ایک نہیں آخر نہیں تھا اور مجھے بھی کہا گیا تھا کہ آپ سفراز لکھیں سفراز کا نامشہ انگاد صاحب ادھتا ہمارے چارج دوش ادھتا نیشن میں لیکن میں آپ کو اکسپین کروں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے سک کچھ ہے جو سیمس ایلیمنٹ سا ان کو ڈفیٹ کرنا ہے اور ہمیں نہیں نہیں کہ ہمیں نے ان کو ڈفیٹ کرنا ہے اور اس طرح ہوں گے کہ اگر ہم اگر ہم اپنے آباز اٹھائیں گے اور پتائیں گے کہ کیا اشیوز ہیں ہمارے اگر اشیوز کو نہیں بتائیں بھی تو اور یہ ہماری اپنے اپنے جاندی سہاں سے ہیں بچارے اٹھی کو بہت بڑی زمیدار ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ جو کرتے ہیں وہ کسی جنڈے میں کام نہیں کرتے ہیں سب جو کرتے ہیں please let me be clear ہماری جو سیجی ہے ہم ہم کو empower کرنے کے لیے کسی develop کرنے کے لیے یہ کوئی pressure group نہیں ہے نہ اسی کوئی agenda کے کسی پہ کام کر رہا ہے لیکن یہ بہت چیزیں تھی میں اچھا رہا کہ آپ پور فر چھوٹ آپ کے لیے ان چیزوں پر ضرور سوچیں کیونکہ ہمارے دن سے مسائل ہیں وہ اور christian journalist اب انجام haraldville کا ذکر کیا انجام haraldville is fine اور اکٹوبر میں وہ آئیں گے تو نہیں تو نہیں لیکن وہ سہین کاشی صاحب کی بات رہی کی وہ بتا رہے تو وہ جن سے حلاوات ایسے بھی یہ پیدل تو اتنے اٹھے نہیں اب تیبن پچاس کے قریب جو christian journalist ہیں جو law press club کی members ہیں تو یہ ایک radical change ہے اور میں دو دف اپا لیکٹ ہوں جان جان ساب بیٹ لیکٹ ہوا ہے تو ہمارے جو بوٹر تھے تو دو زار بوٹر جو تھے وہ مسلم بوٹر تھے وہ christian بوٹر نہیں تھے تو ہمیں اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں اپنی intolerance نہیں ہے لیکن ہمیں ان کو promote کرنا ہمیں as christian journalist میں سمجھتا ہوں اس پہ کرنا چھئے باقی میں ایک چیز وہ دوبارہ نہیں کر دوں چیز کرنا چھئے چیز چینج کرنا چھئے اس طرح اب آپ دیکھیں کہ جو ڈر لگا ہو جو ڈر لگا ہوا کہ ڈر لگا ڈر ہو رہی کراچی کراچی کی دو سیٹ کم ہو رہی ہیں تو چانسز ہیں نہیں بیسے نظر آرہ رہا کہ پوریشن کم ہو رہی اور ہماری پوریشن بھی مثال سے کم ہو رہی گیا اور میں لگا کنفرم ہی ہی آپ بیٹر سمجھ دیں م بہت آپ کچھ رہنے لیکن پرویشنی رہی ڈی رہی کی ہو کے بعد بہت ہی نہیں ہی اس کے بہت بہت ہی نہیں اس ساتر سال تو ہمیں کسی جو گناہی نہیں ہی ہمیں ہمارے پاس ووٹ ڈالنے کا لائٹ نہیں تھا مشہرف صاحب میں آگے ہمیں ستر سال بات کو ووٹنگ کا لائٹ گیا ہم بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بھی ہے یہ بھی ہے کہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی ہے بہت بہت ہوا بلاؤں گئی بہت کمبہ راستہ ہم تیار کر کے آئیں یہاں تک تو ابھی اگر آگے بھی بہت جانا ہے ابھی ہمیں آگے دوستی ہیں اپنی اور سارے چیزوں کو ہمیں بڑھانا ہے سو دیکھیں تینکیو بیری مچ آپ سب کا بہت بہت شکریہ آنکو گائیڈ اور پلیز خانہ ریڈی ہے مدین گل صاحب نیمئنہ بہت ہوا معافل cabinet مدین می کی مدین موسیقی